اس وقت رومانیا جو ہے انڈین اور پاکستانیوں کو بہت زیادہ ویزے دے رہا ہے جس جس پندے نے بھی ویزا اپلائی کیا ہے اس کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوا بہت زیادہ تداد میں پاکستانی اور انڈین دو ہزار بائیس کے انڈ پہ جنہوں نے اپلائی کیا تھا وہ مارچ اپریل تک جو ہے کچھ کافی زیادہ لوگ رومانیا میں چلے گئے ہیں اور کچھ جا رہے ہیں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ ریشو جو ہے انڈین اور پاکستانیوں کے لیے جو بھی ویزا اپلائی کرتا ہے اسی کو ہی ویزا مل جاتا ہے اگر آپ دوزار تیس کے ابھی جیسے اپریل چال رہا ہے تو اپلائی کریں گے آپ کو دو سے چھ ماہ کے اندر اندر ویزا مل جائے گا اس میں ایج جو دوست پوچھتے ہیں کتنی ہونی چاہیے تو جس کا بھی پاسپورٹ بنا ہے اٹھارہ سال سے لے کر پچپن سال تک آپ کی ایج ہوگی تو آپ کو ویزا مل جائے گا اور رومانیا سیلری بھی بہت اچھی دیتا ہے بڑی بات یہ ہے کہ رومانیا کی جتنی بھی کم بائش بلکل فری دیتی ہے اور آپ کی ہیلتھ انشورس بھی ہوئی ہوتی ہے بیماری کی صورت میں آپ کو مکمل طور پر فری علاج کیا جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ فرس ٹائم کسی بھی کنٹری میں جا رہے ہیں آپ کے پاس فریش پاسپورٹ ہے بلکل نیا پاسپورٹ ہے ٹریبل ہسٹری آپ کی نہیں ہے then بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور بینک سٹیٹمنٹ کی آپ کو لیبر کیٹگری میں ضرورت بلکل نہیں ہے تھوڑی بہت بینک سٹیٹمنٹ تو ویسی جس نے اکاؤنٹ اوپن کیا ہوتی ہے ایک ماہ کا آپ نے وہاں پہ ایکسپینس لے کر جانا ہوتا ہے لیبر کیٹگری کے لیے بڑی بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے میں نے پیچھے کافی زیادہ رومانیا کی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں جس میں کمپنی کے ایڈریس بھی دیئے ہوئے ہیں وہاں پہ جا کر بھی آپ کمپنی سے ر دارے میں معلومات لے سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ اپنے جانے والی قریبی اچھے کنسلٹنٹ سے رابطہ کر کے رومانیا کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کسی اچھے کنٹری میں موو کرنا چاہتے ہیں اور اچھی ارننگ کرنا چاہتے ہیں اور ایک کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دین آپ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن جانے سے پہلے دو چیزیں ضروری ہیں یا تو آپ کے پاس لیسنس ہو کوئی نہ ہو کوئی لیسنس ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان یا انڈیا کا جو لیسنس ہے وہ چھے ماہ سے ایک سال تک رومانیا کے اندر ویلڈ ہوتا ہے اس کے بعد آپ وہاں سے ہی لیسنس حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ رومانیا کے اندر بہت زیادہ بڑی بڑی سپر مارکٹس اور ڈیلیوری کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے بائک ڈیلیوری اور کار ڈیلیوری کا کام بہت زیادہ ہے اسی طرح فیکٹریوں کے اندر بھی پرڈکٹ جو ہے وہاں پہ ڈرائیویں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کمپنیز ڈرائی اور پہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہونی چاہیے آپ کار میکینک ہو الیکٹریشن ہو پلمبر ہو میسن ہو ٹائل فکسر ہو تو دین بھی آپ کو اچھی سیلری مل جائے گی اور آپ کی ویلیوری وہاں پہ زیادہ ہوگی اس کے علاوہ آپ رومانیا کے اندر سپر مارکٹ کے جاب ڈونڈ سکتے ہیں سپر مارکٹ میں آپ کو کیشئر کی زیادہ ایڈوکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو سپر مارکٹ کے کام کے لیے آپ کو بیسک لینگویج بھی آتی ہو تو آپ کا کام چل جائے گا تھو� کیونکہ ایمبیسی میں سوالو جواب کے دوران آپ سے وہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ حلال چیزیں نہیں ملے گی تو آپ کیا کریں گے یا آپ کو نماز کی پبندی اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ رسٹرکشن ہوگی نماز کی تو آپ کا رییکٹ کیا ہوگا جمعہ کی نماز آپ کو پڑھنے کی اجازت نہ ہی تو کیا رییکٹ ہوگا اس طرح کے سامنے ریلیجیس قویسچن آپ سے کرتے ہیں تو اس کا میں آپ کو جواب ایک ہی دوں گا آگے آپ خود سمجھدار ہیں کہ یورپ کے اندر مکمل مذہبی ازادی حاصل ہوتی ہے آپ پوری ازادی کے ساتھ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں آپ کو کسی قسم کی پبندی نہیں ہوتی اور پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں یہاں پہ آپ کو حلال فوڈ نہ ملے تو اس لیے آپ نے جسٹ ایمبیسیڈر کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے ان کو کوسچن انسر جو ہے وہ دینے ہوتے ہیں اصل میں یہ آپ کا آئی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر قوت برداشت کتنی ہے یا آپ کس طرح چیزوں کو کس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں اسے سے کر سکتے ہیں یا نارمل رہ کے کر سکتے ہیں بس ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں باقی آپ اپنے جاننے والے کسی بھی قریبی ٹریبل ایجنٹ سے رابطہ کریں اور رومانیا کا ویزا حاصل کریں باقی فیز کوئی دوست زیادہ لے رہے ہیں کچھ کم لے رہے ہیں کچھ آپ سے پاکستانی چار سے چھے لاکھ لے رہے ہیں کوئی پاکستانی پندرہ لاکھ سے اٹھارہ لاکھ لے رہے ہیں اصل میں جو تو کنسلٹین ڈریکٹ رومانیا سے جس کا رابطہ ہے آپ کا ویزا ڈریکٹری لگوا سکتا ہے وہ آپ سے فی کم لے گا جو آگے تھرد پرسن ہوتا ہے مطلب جس کے آگے سورسز رابطے ہوتے ہیں وہ آگے ایک دو اور بندوں کے ثروب ویزا لگوا رہا ہے وہ آپ سے اماؤن زیادہ لیوں کہ جتنے لوگ زیادہ ہوتے جاتے ہیں اتنی ہی آپ کی اماؤن زیادہ ہوتی جائے گی یورپ کے نئی جابز اور آسان ویزوں کے حوالے سے جو بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا لہٰذا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا جو چینل پر نئے ہیں لازمی چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور اجازت دے بہت شکریہ اللہ حافظ